السلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتہو حقیم محمد مہر علیہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضرین کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے خنازیر کی دوا ایسی بیماری جو کہ لا علاج ہے لیکن یہ جو میں آپ کو نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کا سنیاسی نسخہ ہے سو سال کے بزرگ ہو گئے ہیں ان سے یہ ہمیں نسخہ ملا ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس نسخے کی اتنی طریف کی ہے کہ یہ میری زندگی کرنا چور نسخہ ہے اور خنازیر کے ایسی دوا ہے کہ کسی بھی دوایس اگر آمنا آ رہا ہو تو یہ استعمال کر لیں انشاءاللہ کریم آپ کو شفاعت آ کرما دے گا حاضرین کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن میں آپ نے کسی بھی قسم کا گوشت کا استعمال نہیں کرنا بینگن، مصر، فاسپورد، بوتلیں وغیرہ بلکل مکمل طور پر بند کر دینی ہے اس بیماری کے دوران آپ نے سبزیاں وغیرہ استعمال کرنی ہے اور سبزیوں میں آپ نے ٹیمارٹر، ہری مرچ کا استعمال نہیں کرنا باقی سارے مسالے آپ نے استعمال کرنے ہیں مثلا ادرک لسن، پیاز، ہیرہ، سفید، کالی مرچ اور حلدی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنے ہیں جو سبزیاں استعمال کرنی ہیں سبد رنگ کی جو سبزیاں ہیں جیسے قدو ہو گیا، ٹینڈے، گھیا توری اور شلجم وغیرہ ہو گئے، گاجر ہو گئی اس طرح کی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اکیس دن کامل ہے صبح شام یہ دعایہ آپ نے چھوٹی کالی مرچ کے دانے کے برابر بنانی ہے اور صبح شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اب ہم آتے ہیں نسخے کی طرف نسخہ اب نوٹ فرمالے نسخہ رس کپور آپ نے ایک تولہ لینا ہے اک کے تازہ پھول سات تولہ آپ نے لینا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے پانچ دن تن پانچ دن لگاتار آپ نے اس کے رگرائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پانچ دن کا آپ اندازہ لگا لیں کہ رزانہ تین گھنٹے پانچ یا سات گھنٹے رگرائی کر کے پانچ دن کے رگرائی آپ مکمل کر سکتے ہیں اور جب یہ دوائی بلکل پوڈٹ کی طرح ہو جائے گی تو کالی مرچ کے برابر شہد میں یا کسی چیز میں آپ یہ گولیاں تیار کر لیں جب گولیاں تیار ہو جائیں گی تو آپ نے ان گولیوں کو دوب میں خوشک کر لینا اچھے طریقے کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر جب یہ خوشک ہو جائیں تو چاندی کے ورکل لگا کر آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو آپ کی یہ دوائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس دوائی کو بہت ہی نیاب اور بہت ہی عالی درجے کی دوائی کہا گیا ہے اور جس بزرگ نے ہمیں یہ دوائی کا نسخہ بتایا ہے اس نے کہا کہ سو سالہ زندگی میں میں نے کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا جس کو اللہ کریم نے اس نسخے سے شفاہ عطا نہیں فرمائی تو آپ کی خدمت میں ہم نے یہ نسخہ بیان کر دیا ہے آگے شفاہ میں جانب اللہ کی ذات ہے محنت کوشش کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو بہت مجرب ہو اور سنیاسی نسخہ ہو جو کہ سنیاسی نسخہ جو ہوتا ہے یہ سو سال کی تجربے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے کسی بزرگ سے یا کسی سینہ بسینہ بزرگ سے حاصل ہو جائے تو اس میں کام جو ابھی بہت ہوتی ہے ہمارے ایسے سنیاسی نسخے جو یوٹیوب پہ ہم نے بیان کیے ہیں لوگوں کو فائدہ کے لیے بے شمال لوگوں نے یعنی کہ ہمیں کمنٹس کیا ہے کہ آپ کا نسخہ زمانے کے بعد ہمیں بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور ایسے سنسخے ہیں یعنی کہ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں اللہ کریم نے ہر نسخے میں شفاہ رکھی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سچے دل کے ساتھ آپ کے سامنے نسخہ پیش کیا جائے اور اللہ کریم آپ کو اس نسخے سے شفاہ تا فرما دے تو یہ جناب آپ نے اس دو گولی کو ملائی میں رکھ کر دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے یا تھوڑے سا مکھن لے کے اس میں رکھ کر آپ نے یہ گولی کا استعمال کر لینا ہے تو انشاءاللہ اکیس دن کا آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اکیس دن کے استعمال سے اللہ کریم آپ کو شفاہ تا فرمائے گا اس دوائی کے ساتھ دیسیگی کا بکسرت آپ نے استعمال کرنا ہے اور صبح کے وقت آپ نے ایک گولی لینی ہے اور آپ کو ایک گولی لینی اکیس دن کا کورس ہے اکیس دن کے کورس سے اکیس دن کے اس عمل سے اللہ کریم آپ کو شفاہ اطا فرما دے گا تو اللہ کریم سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور جو ہمیں نہیں بھی دیکھ رہے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر وہ بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاہ قلیتا فرمائے اور اللہ کریم ہر کسی کو گھر بیٹے ہی ایسے نسخے اطا فرمائے کہ اس نسخے سے اللہ کریم ہر انسان کو شفاہ اطا فرما دے اور کسی کو شفاہ مل جائے تو ہمارے لئے دعا فرما دیجئے گا اللہ کریم آپ سب پر مہربانی فرمائے اللہ حافظ